بسم اللہ الرحمن الرحیم سکن پہ وائٹننگ لے کے آتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ داگ دبوں کو بھی دہی ختم کرتا ہے تو آج کا جو فیشل ہے دہی کے ساتھ صرف اور صرف تین ہی سو پہ میں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا تین سٹیپس میں اس فیشل کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی سکن کو بہت زیادہ گلوئنگ اور بہت زیادہ وائٹ بنا سکتے ہیں اور داگ دبوں کو بھی ختم کر سکتے ہیں اگر ہم دہی سے ایک فیس پیک بھی استعمال کرتے ہیں تو ہمیں بہت اچھی ریزارٹس ملتے ہیں اور کہاں ہمیں سپیشل میں تین سٹیپس میں دہی کا استعمال کریں گے جو کہ بہت ہی آسانی میں دے گا ہمارے چہرے کو گلو لانے کے لیے اور ساتھ میں ہماری سکن کو وائٹنگ دینے کے لیے اور داگ دبوں کو بھی بہت جلدی سے ختم کرنے کے لیے آپ کو یہ بہت پسند آئے گا تو چلی ہم شروع کر لیتا ہے سٹیپ وان میں ہم کلینزنگ تیار کریں گے اس کے لیے ایک چمچ ہمیں چاہیے دہی آپ پورے دہان سے دیکھے گا اور توجہ کے ساتھ دیکھے گا دوسرے نمبر پہ میرے پاس ہے لیمن یعنی کہ لیمون آدھے لیمون کا رس ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جیسے جیسے طریقوں سے میں بتاؤں گے آپ اسی طریقے سے استعمال کریں گے اسی طریقے سے فیشل کریں گے انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں آپ کو یہ فیشل بہت اچھے ریزارٹس دے گا اور آپ میرے بھی بتائیں گے تمام فیشلز کو بھول کر اس دہی والے فیشلز کو ضرور استعمال کریں گے کیونکہ یہ چھوٹی عمر کی لڑکیوں کے لیے بھی ہے اور بڑی عمر کی لڑکیوں کے لیے بھی ہے یہاں پھر میں اب اس کے کلینزنگ کروں گی آپ نے اپنے چہرے کے اوپر اس کو لے کے اچھے طریقے سے کلینزنگ کریں کلینزنگ آپ کی تین سے چار منٹ تک ضرور ہونی چاہیے کلینزنگ کرتے وقت کوئی بھی آپ اگر ہربل فیشل کر رہے ہیں یا پھر آپ گھر میں فیشل کر رہے ہیں جیسا کہ میرے بتائیں گے فیشلز کو آپ استعمال کرتے ہیں اپلائی کرتے ہیں تین سے چار منٹ تک لازمی آپ اس سے کلینزنگ کریں گے اپنی چہرے کی داگ دبے ریموو ہوں گے اپن پورز آپ کے ساری پورز اپن ہوں گے اور آپ کی سکن میں سے ڈسٹ مٹی دھول 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 وغیرہ جو کچھ ہوگا تمام کا تمام ریموو ہو جائے گا اور آپ کی سکن نیٹ ہوگی پھر اس کے بعد ہم جو کچھ بھی اپلائی کریں گے وہ ہمیں بہت اچھا ریزالٹس دیتا ہے جب تک میں اس کی کلینزنگ کر رہی ہوں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ڈیلی میرے چینل پر آنے والی ساڑھے نو بجے نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے یہاں پہ میں نے آج اس کی سپیڈ کو بڑھایا نہیں ہے تاکہ میں آپ کو توجہ سے یہ دکھا سکو سکو ساتھ میں آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں بھی کر سکوں آپ کے داگ دبوں کو یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ریموو کرتا ہے میں جتنا بھی اس کے بارے میں آپ کو کہوں گی جب تک آپ خود اس کو استعمال نہیں کریں گے آپ کو یہ پسند نہیں آئے گا شاید آپ کو دیکھ کے آپ کا دل کرے اس کو استعمال کرنے کے لئے کیونکہ اس فیشل میں صرف اور صرف آپ کو دہی کی زیادہ ضرورت پڑے گی باقی انگریڈینٹس بھی آپ کے گھر پہ آویلیبل ہوں گے اور چھوٹی عمر کی لڑکی ہیں اس کو کر سکتی ہیں بہت ساری چھوٹی عمر کی لڑکیوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ کوئی فیشل یا کوئی فیس پیک کوئی ہوم ریمیڈی استعمال کریں تو میں آپ لوگ کو یہ فیشل سجست کروں گی کیونکہ بہت ساری گرلز کے کمنٹس آتے ہیں کہ آپ ہی جانے ہمارے لئے بھی کوئی فیشل بتائیں کوئی فیس پیک بتائیں ہم سکول گوئیں گے یا کالیج گوئیں گے تو آپ ضرور اس کو استعمال کریں اس سے فائدہ حاصل کریں چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہوں گے لیکن اس سے کام ہی ہوگا باقی آف کیمرہ میں کروں گی اور اس کو ہم واش کر دیں گے سیکنڈ سٹیپ کی طرف چلیں گے جس میں ہمیں سکرابر تیار کرنا ہے سکرابر بنانے کے لئے ایک چمچ ہمیں یہاں پہ چاہیے دہی اس کے بعد ہم اس میں ملائیں گے رائس فلور یعنی چاول کا آٹا اور دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے and that's it صرف دو چیزیں چاہیے ان دونوں کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہمارے پاس بہت زبردست سکرابر تیار ہو جاتا ہے جو آپ کی سین کو نرموں ملائم اور گلوائنگ کرنے کے لئے زبردست ہے آپ چاہیں تو اس ٹیپ کے بعد سٹیم کا پروسس بھی کر سکتے ہیں سٹیم بھی لے سکتے ہیں but no need کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ سکرابر بھی ڈائریکٹ کریں اور تین پیکس کو تین سٹیپس میں اس کو ڈیوائیڈ کر کے کرتے ہیں تو بھی آپ کو بہت اچھے ریزارٹس ملیں گے اچھے طریقے سے آپ نے اس کی سکرابنگ کرنی ہے آپ کے پورز اوپن ہوں گے اور جتنی ملکوچل ہوگی تھرڈ سٹیپ اور لاسٹ سٹیپ میں پورز اوپن ہونے کی وجہ سے جو ہم پیک اپلائی کریں گے اس کا ریزارٹ ڈیپلی ورک کرے گا اور آپ کی سکن پہ بہت پیارہ نکھار اور بہت پیارہ گلو لے کے آئے گا یہاں پہ میں نے سکرابنگ کے لیے بھی آپ سپیڈ نہیں لگائی ہے کیونکہ بہت ساری گرلز کے کمنٹس آتے ہیں کہ آپ یہ ویڈیو کو تھوڑا بڑا بنا دیا کریں بٹ ہمیں تھوڑا زیادہ ڈیٹیل میں سمجھا دیا کریں کیونکہ میں یہ جانتی ہوں آپ میں سے بہت سارے دوستوں کے پیکیجز نیٹ پیکیجز موبائل پہ ہوتے ہیں سم پہ ہوتے ہیں تو آپ لوگ کے ایم بیز میں خرص نہیں کروانا چاہتی ہیں اس لئے میں ویڈیو کو شارٹ بناتی ہوں اگر اس ویڈیو کو تھوڑا سے میں نے لمبا بنایا ہے بڑا بنایا ہے تو بھی آپ لوگوں کی ریکویسٹ پہ اب آپ لوگ بھی سائیڈ کر لیجئے کہ مجھے بڑی ویڈیوز بنانی چاہیے یا پھر چھوٹی کیونکہ آپ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ساتھ میں بات بھی ہوتی رہے جب تک میں اس کی سکرابنگ کر رہی ہوں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز ساتھ میں ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں میں صرف ایسے ہی نہیں بولتی ہوں میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں تو پلیز آپ لوگ بھی ساتھ میں شیئر کیا کریں کیونکہ صرف آپ مت دیکھیں اور بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے سے انہیں بھی ریزالٹس ملیں گے اب واش کرنے کے بعد ہم تھرڈ این لاسٹ سٹیپ کی طرف چلیں گے جس میں ہم ڈیریکٹ ایک فیس پیک تیار کریں گے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے بیس سن ایک چمچ ایک چمچ ہم اس میں لیں گے دہی میں نے پورے فیشل میں گھر کا دہی استعمال کیا ہے یہاں پہ آپ کو اس کو بنانے کے لیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا فیس کی اس حساب سے ہے اور لاسٹ پہ ہم اس میں ملائیں گے لیمن جوز صرف آٹھ سے دس کترے زیادہ لیمن استعمال نہیں کریں گے کیونکہ سٹیپ فان میں ہم نے لیمن استعمال کیا بہت زیادہ لیمن یوز کرنے سے آپ کی سکن بلیک ہونا بھی شروع ہو جاتی ہے اب تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے ہمارا بہت زبردست سائک فیس پیک بن کے تیار ہو جائے گا جو آپ کی سکن کو انسٹینٹلی گلو دے گا اور آپ کی سکن کو بہت پیری ویٹننگ دے گا کیونکہ کلینزنگ اور سکرابنگ کے بعد یہ فیس پیک اپلائی کرنے سے ہمیں بہت ہی اچھے ریزارٹس ملے ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو اچھے طریقے سے اپلائی کر دیں گے اس کی ایک تھک لیئر آپ نے اپلائی کرنی ہے اپنی چہرے کے اوپر یہاں پہ میرے ہینڈز کافی فیار ہیں لیکن آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی کالے ہینڈز کے اوپر آپ اپلائی کیا کریں تو ایسا بھی کچھ ویڈیوز میں میں نے کیا کوئی بندہ اگر میرے ہاتھ لگ جاتا ہے تو میں اس کے اوپر بھی اپلائی کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو ریزارٹس دکھا سکون تو یہ جو ریزارٹ میرے ہینڈز پہ ہے یا میری ہی ریمیڈیز کا ہی ہے تو میں وہی استعمال کرتی ہوں تو میرے ہینڈز فیر ہوئے ہیں دیفنیٹلی دیلی میں آپ کو اپلائی کر کے دکھاتی ہوں دیفرنس دکھاتی ہوں تو الحمدللہ میرے ہینڈز بہت زیادہ فیر ہیں اور یہ پرمننٹلی ہی ہو گیا اللہ کا شکر ہے ساتھ میں تھوڑی بہت کیر کرتے رہنے سے رنگ خراب نہیں ہوتا آدھے گھنٹے بعد یہ اچھے سے ڈرائی ہو گیا اور آپ کو آدھے گھنٹے کا ہی ٹائم دینے آدھے گھنٹے کے بعد آپ کیا کریں گے کہ آپ نے اس کو نیم گرم پانی سے واش کرنا ہے نیم گرم پانی سے میں نے اپنے چہرے کو اور ہینڈ کو واش کر لیا کیونکہ اس فیشل کو میں نے چہرے کے اوپر بھی اپلائی کیا اور آپ کو دکھانے کے لیے میں نے اپنے ہینڈ کے اوپر کر کے دکھائے صرف تین سٹیپس میں یہ ہمیں اتنا چاہی ریزرٹ دیتا ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے گا جب تک آپ خود اس کو استعمال نہیں کریں گے آپ اس دہی والے فیشل کو ضرور استعمال کریں صرف چار سے پانچ چیزیں ہمیں چاہیے اور دہی ہمارا مین انگریڈینٹ ہے اس کو تو بالکل سکپ نہیں کر سکتے ساتھ میں الحمدللہ میں نے اور بھی بہت سارے فیشل ٹومیٹو فیشل پوٹیٹو فیشل ایلو ویرا فیشل ایلمنٹ فیشل میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا لنک میں ویڈیو کے لاسٹ پہ لگا دوں گے اور ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا ڈیفرنس آپ کو نظر آ رہا ہے رائٹ اور لیفٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے لیفٹ اینڈ میں اور بہت پیارا گلو کر رہا ہے اور رائٹ پہ ڈلنس ہے تو اگر آپ اس فیشل کو ایک دفعہ استعمال کرنے سے اتنے چھے ریزارٹس ملتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ اس کو ضرور استعمال کریں گے ہفتے میں آپ اس کو ایک بار کر لیجئے اور مہینے میں آپ اسے چار بار کر لیجئے چار بار ضروری نہیں ہے نہیں تو تین بار آپ لازمی اس کو دھرائیے ہفتے میں ایک بار دھرالینے سے آپ کی وائٹننگ انشاءاللہ پرمننٹ رہے گی پھر آپ مہینے میں اس کو دو بار کریں پھر مہینے میں ایک بار کریں تو اس طریقے سے آپ کی سکن کو اس کی عادت بھی نہیں گرے آپ کی وائٹننگ بھی پرمننٹ لی رہ گی امید کرتی ہوں آج کے افیشل آپ کو بہت زیادہ پسند آئے ہوگا آپ دوست اس کو ضرور لائک کر چکے ہوں گے اور پلیز شیئر بھی ضرور کریے گا اور چلیں گے ہم آپ نے آج کے لیسن کی طرف اس سے پہلے مزید ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس لازمی کریں تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے ہیں اگر ان کے ساتھ آپ کو نوٹیفکیشن نہیں ملتا تو آپ ڈیریکٹ ساڑھے نو بجے میرے چینل پر آکے بھی نئی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو آج کے لیسن میں آپ کو ایک چھوٹی سی مگر بہت ہی زبردست بات کہنا چاہیں گے کہ اپنی سوچ کو مسجد میں لے کے جانا مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی طرف پہلا قدم ہے امید کرتی ہوں آج کے لیسن سے آپ لوگ کو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا اور میں یہ یقین کروں گے کہ آپ اس پہ ضرور بہر کریں گے اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے نیک کام کرنے کی توفیق دے اور پانچ فقت کی نماز اور قرآن کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق دے تو اپنے دیر سارا خیال رکھئے اپنے والدین کا اپنی صحت اپنی خوبصورتی اور اپنے پیارے پیارے بچوں کا خیال رکھئے ہوتی ہے کل ایک اور نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے خوش رہیے آباد رہیے اور دیکھتے رہیے سباجی ہیلتھین بیوٹی ٹیپس اور سباجی لائٹ ریڈی اللہ حافظ